سو بیگم شمشاد اختر پہلی بار پاکستانیوں نے ان کا نام سنا جب جنوری دوہزار چھے میں جنرل مشرف صاحب کے اپنے پیک کے دور میں جو ہے جس وقت کہتے ہیں کہ he was enjoying the best تو کہتے ہیں کہتے ہیں بہترین سمودھ سیلنگ ان کی چل رہی تھی اس وقت ڈاکٹر اشرت کا جب چھے سالہ term ختم ہوا یعنی پہلا term اور اس کے بعد جو ان کو extension دوسرے term کی ملی تھی اس کے بعد جب ان کا term ختم ہوا تو بیگم شمشاد اختر کو جو ہے وہ پاکستان کا گورنر سٹیٹ بینک بنایا گیا تو she was the 14th گورنر چودویں گورنر سٹیٹ بینک تھی وہ بہت ان کو جو یہ عزاز آسل تھا اور جو کہ ان کو distinct کرتا ہے باقی تمام گورنر سے وہ یہ اور ہمیشہ کرتا رہا کہ she was the first women governor of پاکستان جنرل مشرف صاحب کی ایک اپروش تھی certain خواتین کو ہر فیلڈ میں آگے لانے کی جو بیگم شمشاد اختر جو ہے وہ ظاہر اس criteria میں پوری اترتی تھی جنرل مشرف کی policy ان کے جانا اس کے بعد پاکستان کا IMF کے پاس جانا تو شمشاد اختر was in the driving seat of negotiating with the IMF پاکستان نے 2008 میں جو IMF کے ساتھ program negotiate کیا تھا اور ایک بہت massive shift پاکستان کی جو monetary policy تھی because governor's trade bank کا کا آپ کو پتا ہے monetary elements ہوتا ہے دیکھنا ایک بہت بڑا shift لے کر آئیتی پاکستان کی وہ policy میں جہاں پہ ہم 2006 میں بہت expansionary policy دیکھ رہے تھے بہت سستہ credit دیا جا رہا تھا banks جو ہیں وہ گاڑیاں سستے mortgage credit card بٹ رہا تھا literally so in the last year of her اپنے کا جو governorship تھا اس میں ان تمام policies کو based on the inflation number and the overheating of the economy انہوں نے جو ہے وہ چیزوں کو سمیٹنا شروع کیا تھا she did not get the extension from the people's party government جو اس وقت تھی اور یہ کافی expected بھی تھا خیال بھی یہی تھا کہ ان کو extension نہیں ملے گی because people's party اس مزاج کے کسی governor state bank کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی anyway ان کی اگر ہم پیدائش کے حوالے سے بات کریں she belongs to hyderabad by the way she was born in hyderabad no not ڈکن hyderabad سندھ کی جو ہے میں بات کر رہا ہوں she's 69 years old ان کی جو تدریس ہے وہ کراچی میں ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد میں جو ہے وہ education کی اور اپنی جو higher education انہوں نے زیادہ حاصل کی ہے وہ UK میں حاصل کی ہے but she had been part of the Harvard university as well and she had been visiting there as well اپنی state bank join کرنے سے پہلے for almost almost 25 years انہوں نے asian development bank میں کام کیا بہت senior positions پہ انہوں نے آکے جو ہے وہ کام کیا اس سے پہلے 10 سال یہ world bank میں بھی جو ہے یہ کام کر چکی ہے جب پاکستان کی governor state bank کے بعد یہ انہوں نے جب انہوں نے اس عوضے سے اترین تو she joined asian development bank again اور اس وقت وہ advisor کی position میں گئی تھی to the then president جو اس وقت asian development bank کے president تھے لیکن بہت ہی تھوڑے عرصے بعد she move to world bank 2011 تک world bank میں نہیں اور پھر اس کے بعد یہ united nations سے اقوام متحدہ سے وابستہ ہو گئی and she worked very closely ایک زمانے میں اقوام متحدہ کے ایک secretary general ہوا کرتے تھے بین کی مون ساؤتھ کوریا تھا جن کا تعلق ہے ان کے ساتھ بڑا closely انہوں نے کام کیا دیکھیں یہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ she is a lady with immaculate profile amazing profile اور میں ابھی مزید اپنی discussion کو آگے لے کر چلتا ہوں اقوام متحدہ کے ساتھ انہوں نے in fact until recently she was working with united nations اس وقت جو ہیں وہ chairman پاکستان stock exchange بھی ہیں اس کے علاوہ ایک اور organization ہے جس کا نام کارانداز ہے اس کے وہ board of directors میں بھی ہیں and i think she is the chairman there as well i'm not sure لیکن یہ کارانداز وہی ادارہ ہے جس نے state bank کے ساتھ مل کر راست کو introduce کرانے میں یہاں پہ بڑا important role ادا کیا so she's pretty much hands-on ان کا جو area of expertise ہے that is development economics and development finance یہ بڑا important area ہے because development economics is the economics of the developing economies پاکستان جیسے ملک جو ہیں پاکستان india bangladesh shre lanka یہ development economics کا جو ہے وہ area اور یہی ان کیا area of madam کا expertise بھی ہے یہ بھی یاد رہے کہ 2007 میں she was awarded the best central bank in asia buy a euro money magazine euro money magazine نے ان کو asia کا best central banker جو ہے وہ قرار دیا تھا اور 2008 میں wall street journal نے asia کی top ten women in asia کی ایک list بنائی تھی جس میں بیگم شمشاد اختر جو ہیں وہ بھی شامل تھی so یہ بھی یاد رہے ہاں she was the caretaker finance minister 2018 میں خان صاحب کی government سے آنے سے پہلے جو آخری ناصر الملک صاحب وزیراعظم بنے تھے تو اس میں بھی وہ she was very active وہ خیر دو مہینے کی ایک سرکار تھی تو وہ caretaker finance minister بنی تھی چھوٹا سا رول انہوں نے کیا تو اور پھر اپنے کاموں سے وہ دوبارہ اقوام میں متحدہ چلی گئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ میری ان کے کچھ کالیگ سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کے جانبوں نے پرسنیلیٹی بتائی یہ because اس موقع پہ پاکستان کوئی کہنا چاہیے نا کوئی ہلکا پلکا صاحب پاکستان کا کوئی اس وقت finance minister جو ہے نا وہ آپ کو نہیں چاہیے آپ کو ایک سخت finance minister چاہیے جو کہ who can take some very strong decisions تو ان کے جن کالیگ سے میری بات ہوئی تو ان میں سے ایک had work directly in state bank of paکستان ویدھر اور ایک indirectly جو ہے وہ ان کو جانتے تھے انہوں نے کہا بھائی سب سے پہلے تو یہ آپ کو با بتایا ہے she's a very active person hyper active جیسے کہتا ہے نا جن کو ہر وقت action چاہیے ہوتا ہے جیسے ابھی governor state bank آپ کو لگتے ہیں کہ سکون میں بیٹھے رہتے ہیں عوام بھی سکون میں وہ بھی سکون میں لیکن ان کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا governor state bank کی بھی دوڑے لگنی دوڑے لگنی ہیں even though میرے ان state bank کے دوستوں نے یہ بات نہیں بولی لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان governor state bank کے ساتھ ان کی خاص بننے والی نہیں ہے she will bring some economist ایک economist میرے ذہن میں ابھی کیوں آئے ہیں لیکن خیر anyway میں ان کا نام نہیں لے رہا لیکن اس state bank سے وابستہ رہے ہیں ان کو governor state bank جو ہے نا وہ بہرحال بدلنا پڑے گا مجھے لگ یہ رہے ہیں اچھا she does not believe in reinventing the wheel you know doctor ishrat hussein کی not ishrat ulibab doctor ishrat hussein کی جو زیادہ تر state bank کی policies تھی ان کو continue کیا تھا وہ ایک ہوتا کہ یار اب میں آگیا ہوں اب میں سب کچھ zero سے start کروں گا نہیں ایسے نہیں تھا تو she took up all the good things that doctor ishrat left behind doctor ishrat کا time بڑا radical shift کا time تھا in state bank of pakistan انہوں نے اس کو as an organization بدل کے رکھ دیا تھا تو doctor ishrat کے بعد انہوں نے ان کی policies کو continue کیا تو اس کو اگر میں apply کروں ابھی کی situation سے even though کوئی اتنی اسحاق ڈار کی policy کوئی ایسی قابل رشت policies نہیں تھی لیکن ہمیں یہ بات پتا ہے کہ وہ extend by agreement ضرور sign کر کے چلے گئے اپنے پچھلے agreement کے فیل ہونے کے بعد سو یہ نو مہینے کا stand by agreement تھا جس کے اب تقریباً آپ کو بتا ہے کہ اب ڈیرڑ دو مہینے تو اب گزر چکے ہیں سو سات مہینے مزید رہے گا ہی stand by agreement کے سو ڈاکٹر صاحبہ کو جو اب کام کرنا ہے آتے ہی وہ یہ کرنا ہے کہ not just she has to complete this stand by agreement and she will continue وہ جو کچھ اس کی terms ہیں she is going to abide by those terms point number one اور دوسرا point جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ she will have to negotiate a new program with IMF IMF کے ساتھ ایک نیا program ان کو negotiate کرنا پڑے گا بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر یہ آتی ہے she believes in transparency monetary policy کی جو press conferences ہوتی ہیں اس کا آغاز بھی جو ہے وہ انہی کے دور سے ہی غالباً ہوا تھا کہ governor state bank آ کے explain کرتا تھا کہ میں rate بڑھا رہا ہوں کم کر رہا ہوں ان کے دور میں کافی rate بڑھائیتے ہیں state bank نے جو ہے انفلیشن کو control کرنے کے لیے after very relaxed policies in the mid of 2000 and early 2000 سے اب تک لے کر so اس کے علاوہ she likes to work with authority now that is going to be very interesting ان کو authority چاہیے خاتون کو اور authority اب دیکھتے یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک it's no more even a hybrid regime in pakistan ہمیں پتا ہے یہ کیا ریجیم ہے اس وقت پاکستان میں تو کیا وہ authority کے ساتھ کام کرنے دیں گے کیا وہ جس طرح شبر بھائی کہتے ہیں کہ باجوا نے انہیں جنرل باجوا نے call کر کے کہا کہ یا real state پہ tax مت لگانا اور agriculture پہ جو ہے ان کو مت چھونا تو کیا شمشاد اختر صاحبہ کو جب ان دونوں جگہوں کو tax کرنا پڑے گا تو پھر کیا will she be allowed to work with authority i don't know she has an hands-on experience of handling an economic crisis 2008 میں بھی جو economic crisis pakistan کا post مشرف آیا تھا اس کو اس وقت she was in the driving seat at least she was on the co-pilot seat driving seat تو شروع میں ساگڈار صاحب کے ہاتھ پہ آ گئی تھی پھر وہ بھی تھوڑے دنوں بعد چلے گئے تھے اور پھر نویت کمر اور پتہ نہیں کون کون تھا جس کی وجہ سے she had a very important role to play in the 2008 pakistan کو جو ہے agreement imf کا pakistan کے ساتھ ہوا تھا so she can she has much tougher اور بہت مشکل اس وقت situation میں جو ہے وہ پاکستان کی ایکانومی ہے so it's going to be interesting man seriously i mean i'm looking forward to her appointment i really hope that news is true مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید کافی apprehensions ہیں کافی issues ہیں اس form of government کے ساتھ we don't want an extended caretaker government we want elections in pakistan on time لیکن if this actually turns out to be an extended setup مجھے ایسا لگتا ہے with the options that pakistan had doctor shimshad is actually a very good choice she's a good choice اور جس طرح کا ہم نے economic management پاکستان میں پچھلے 16 مہینے میں دیکھی ہے اس کے مقابلے میں یہ کافی بہتر ہوگا اور کم از کم salaried class کی اگر میں بات کروں i'm pretty sure she'll have a very sympathetic view towards the salaried class وہ جو اسحاق ڈار کا ایک total disregard تھا مفتہ اسماعیل کا ایک total disregard تھا because ameer privilege طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بیگم صاحبہ is not from a very rich family mind you her father was also a bureaucrat اور یہ بڑی self-made قسم کی خاتون ہے so maybe a bit sympathetic view towards salaried people جو تمام ہمارے tax credits ختم کر دیے گئے اور ایک دو کے علاوہ اور جس طرح وحشیانہ انداز سے tax لگایا گیا ہے اب وہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کے areas پیدا کریں کہ وہاں پہ transfer کیا جا سکے so that's it about her so i really hope اتنی میں نے جو تقریر کی ہے ان کے حوالے سے after that she's actually appointed اب کل صبح disappointment نہ ہو جائے گا ہم صبح ہوتے ہیں پتہ چلا جی وکار مسود صاحب جو ہے وہ فنیس منسٹر کا حلف لے رہے ہیں let's see what happens چلیں جی great یہ ہو گئی بات آج کا آخری